نحمدہو نسلی علی رسول کریم فاما بادعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اگرام کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ کشائی اور اعتقاف رمضان کے جو آخری دس روزے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ اعتقاف کرتے ہیں اعتقاف کا مطلب کیا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے اعتقاف کا مطلب ہے کہ دنیا داری سے اپنی توجہ ہٹا کر سر اثر اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کے بارے میں سوچنا اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ اپنی لو لگا لینا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بہت ہی کام روزے رہ گئے ہیں اللہ پاک اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کریں کہ جو بھی کچھ اللہ کی ذات سے ہمیں چاہیے وہ ان دنوں میں ہم اللہ سے مانگ لیں اور شب قدر جو ہے وہ بھی اس کے آخری عشرہ میں تاک راتوں میں ہمیں ڈھونی چاہیے اور اس کے اسی سلسلے میں اعتقاف کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے لیکن چونکہ خواتین نے گھرداری سنبھال نہیں ہوتی ہے اعتقاف ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی عام روٹین کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ وہ بھی ان کے نیکی میں شمار ہوتے ہیں ہمیشہ ہی رمضان کے علاوہ بھی وہ جو اپنے گھر والوں کی ختمداری کرتی ہیں وہ سب کا سب ان کا نیکی میں شامل ہوتا ہے تو وہ کیا کریں کہ اپنا نماز کے بعد جو رات میں ہیں نوافل ادا کریں اور قرآن خانی کریں اور دعائیں پڑھیں درود کریم کی تسبیح کریں ان چیزوں سے جو ہے اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور ہمیں تاقرات ملنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں جو خاص بات آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو دس دن کا اتقاف کیا جاتا ہے اسے ہی مسنون بانا جاتا ہے اور اگر کوئی آخری تین دن کا اتقاف کرے تو اسے لوگ بہت مزاق کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بس مزاق ہی ہو رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اتقاف ہم ایک دن کا ایک گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں اتقاف کا مقصد صرف اللہ کی قربت حاصل کرنا صرف اور صرف دنیا سے دھیان ہٹا کے رب کی رزاد کو یاد کرنا اس کی عبادت کرنا اس کے سر تو یہ خیال جو ہے وہ بلکل سرسر غلط ہے کہ ہم دس دن کا ہی اتقاف کریں گے تو وہ قبول ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ تین دن کا اتقاف بیٹھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے یہ بات جو سرسر غلط ہے ہم اگر چاہیں تو ایک دن کا اتقاف کر سکتے ہیں ایک رات کا اتقاف کر سکتے ہیں ہم ایک گھنٹے کا بھی اتقاف کر سکتے ہیں صرف اس میں کرنا ہمیں یہ ہے کہ دنیا داری سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے ہاں سجداریس ہو کے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور جو جو ہماری دعائیں ہیں خواہشات ہیں التجائیں ہیں اللہ کے سامنے ان کو اس پاک ذات سے قبول کروانا ہے ایک اور ضروری بات کہ کچھ لوگ اتقاف تو کرتے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے اگر روزہ ہم کا چھوٹ جائے تو یہ اتقاف میں جائز نہیں ہے اتقاف میں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں پتہ ہی یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ انہیں کاموں کے لئے صرف اللہ کو یاد کرنا اس کی عبادت کرنے کے لئے تو ہمیں اتقاف کر رہے ہیں اور اگر ہم روزہ ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اتقاف کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم اتقاف میں روزہ چھوڑ دیں لہٰذا یہ بات ہمیں ڈیفینٹ شور ہونی چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ ضروری ہے اتقاف کے ساتھ اس کے علاوہ آپ ہماری نمازیں ہمارے نوافل کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفلی عبادت ان دنوں میں زیادہ ہو جائے ویسے تو اتقاف کی حالت میں ہمارا جو ہے سونا بھی عبادت میں ہی لکھا جاتا ہے تو بعض لوگ اس بات کو بھی مزاق میں لے جاتے ہیں کہ اتقاف بیٹھ کے ہم روزہ رکھ کے تو آرام سے سوتے رہیں گے تو عبادت میں ہی شامل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ایک جنرل جو چیز ہے کہ ایک انسان جو نارمل جتنا سوتا ہے وہ آ جاتا ہے ویسے تو اتقاف میں سونے کی حاجت محسوس ہوتی ہی نہیں ہے جتنا جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے اتنا ہی انسان سوتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جا کے نوافل پڑھ لیں قرآن قریم کی تلاوت کر لیں اپنی نماز اپنے تسبیحات مقبل کریں اور اللہ کو رازی کریں اور اپنی دعائیں اللہ کی ذات سے قبول و منظور کروائیں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو میری باتیں ہیں یہ بہت عام فہم الفاظ میں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر کسی کے بھی ذہن میں ان کے کوئی بات ہو تو وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں یہ باتیں اس لیے میں نے کی ہیں کہ ان ٹوپچ پر ایک دو ایسے لوگوں نے بات کی ہے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جیسے ان لوگوں نے میرے سے یہ والی بات ڈسکس کی ہے تو شاید اور میری کچھ بہنیں ہوں جن کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو تو وہ ہم سب بیٹھ کے کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ سب کو پتا چلتا ہے تو اگر ہم دس دن کا یا تین دن کا اتقاف نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ایک دن کا اور ایک گھنٹے کا اتقاف بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی جیسے خواتین ہیں وہ مصروف ہیں تو وہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی خاص ہماری حاجت ہو اگر کوئی خاص دعا ہم اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ہم ایک گھنٹے کا بھی اتقاف کر سکتے ہیں بس اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے اور الگ ذرا ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنا نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تسبیحات کریں اور سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کریں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ رب کی ذات سننے والی ہے یا قبول کرنے والی ہے وہ تو بڑا ہی مہربان ہے اللہ وہ تو کہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگ میں دینے کے لیے ہوں تو اگر میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دھوڑ کے ہوں وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کی دعا کریں اور میں اس کو نواز دوں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور ہم سب کو جو ہے آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں کیونکہ دعائیں جو ہیں ان کے لیے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کافلہ حج کے لیے جا رہا تھا ان سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا تو انہوں نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں پوٹھا کہ آپ یہ ہمیں بات کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور دعا کی ضرورت ہر انسان پر ہوتی ہے تو اس سے میں بتا چلتا ہے کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے اپنے جاننے والوں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سب کے لیے دعا خیر کریں اور سب کے لیے دعا مغفرت کریں اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری جو عبادات میں کمی بیشی رہ گئی ہو اس کو معاف فرما کے اور ہماری عبادات کو اپنے پاک بارگاہ میں عالی مقام عطا فرمائے اور اس کے ساتھ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات اور کروں گی کہ روزہ کھلوانا یا روزہ کشائی کے بارے میں کہ میری ایک جانے والی تھی تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اگر کبھی آپ بلاؤ تو میں ضرور روزہ کھول لیتی ہوں آپ کے طرف لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو روزہ ہے گھر پہ کھولوں سارا دن گھو کے پیاسے رہ کے روزہ رکھ کے تو اپنا ثواب جو ہے وہ سارے کا سارا ہم روزہ کھلوانے والے کو کیوں دے دیں تو میں بڑی حیران ہوئی کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی انسان ایسا ہے جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ روزہ کھلوانے سے یا اگر ہم کسی کا روزہ افتار کرواتے ہیں تو اس سے دونوں افراد کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے والے انسان کا ثواب کم نہیں ہوتا ہے اور جو روزہ افتار کروارہا ہے اس کو بھی روزہ دار کے جتنا ثواب ملتا ہے تو میں نے ان کا بھی یہ ڈاؤڈ جو تھا وہ کلیر کیا کہ جب بھی کوئی روزہ افتار کروائے تو بخوشی اس کی دعوت کو قبول کریں یہ ہم دو لوگوں کے لیے اللہ کا خاص انام ہوتا ہے اور ہماری جو ہے ثواب وہ ڈبل ہو جاتا ہے اور اس کو نہ کرنا جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے اور اللہ کی ذات تو بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والی ہے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو یہ کیسے پاکسبل ہے کہ ایک انسان سارا دن روزہ رکھتا ہے اور اگر کوئی اس کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو اس کا ثواب دوسرے انسان کو مل جائے ایسا قطعی نہیں ہے تو یہ ان کا ذہن میں نے اسی دن کلیر ان کا ڈاؤٹ کلیر کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہ بات آپ سب سے بھی شیئر کر لیتی ہوں تو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا یہ رمضان کریم کے بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں ہم سب کو اللہ سے دھیر و دھیر دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے مستقبل کو ہماری قبر کو گشادہ اور روشن فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے ادگیت اپنی گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں اللہ حافظ چلتی ہوں